زلیہ گاندربل کے منی سیکریٹ گیٹ کے باہر آج آئی سیڈی ایز ڈپارٹمنٹ کرو نے دھرنا دیا ان کا مطالبہ ہے کہ وہ کہیں عرصے سے تنخوا سے محروم ہے جبکہ انہوں نے ہر سمیں اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے انہوں نے کہا کہ ڈپارٹمنٹ ہر بار نوٹس نکال کر انہیں مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام پر لگا دیتے ہیں لیکن بعد میں جب انہیں سیلری کا ٹائم آتا ہے تو انہیں نظر آنداز کیا جاتا ہے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر گاندربل اور اپنے سینئر افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی سیلری واگزار کی جائے تاکہ وہ شدید سردی میں کسی بھی مسئبت کا سامنا نہ کرے ئیamatہ آ کر وڑی بان کروں ہلپ اور вообще ساعاتھ چلوم کرنا باند کروں موسیقی آج یہاں ہی نہیں دیسٹرک آفوارا میں ہے اسلامباد میں ہے سارے دیسٹرکوں نے اب پروٹیسٹر شروع کیا ہے کیونکہ ہماری جو لیبلٹی ہے وہ رکی پڑی ہے ہمارا جو سینٹر شیئر ہے اور یوٹی شیئر ہے وہ بھی رکا پڑا ہے کچھ شیئرز انہوں نے ہمیں ڈالے ہیں لیکن وہ نہ ڈالنے کے برابر ہے ہماری کچھ بہنیں جو گریب طبقے سے تعلق رکھتی ہے ویڈو ہے بہت سارے گریب طبقات سے تعلقات رکھتے ہیں ان کی بہت سارے مشکلات ہیں ان کے بچے کوچنگ سینٹر نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے ان کو فیس پہلے ان کو فیس مانگا جاتا ہے وہ اسی آنریرم پر ان کو پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو جب یہ تین سالوں سے بند پڑا ہے تو ہمارے بچے کیسے سکول جائیں گے کیسے اپنی یونی فارم وہ اویلیبل رکھیں گے اور باقی جو خرچات ہے وہ بھی اسی پر بہت سارے لڑکیاں اسی پر ڈپینڈڈ ہیں اسی آنریرم میں ہم گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں اور اپنے خاص کر اپنے ڈی سی صاحب سے جو گاندربل کے بہت اچھے ڈی سی صاحب ہمارے رہے آج تک انہوں نے ہمارا پورا جو بھی پروگرام کیا جو بھی ہم نے کام کیا ان کا برپور موزہ دیا ہے تو ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں اور خاص کر گورنر انتظامیہ سے جو یہ ہمارا آنریرم کے بہت بڑے ذمیواران ہیں تو ہم ان سے استدع کرتے ہیں کہ ہمارا جو آنریرم ہے وہ چھوڑ دیا جائے لیبلٹی چھوڑ دی جائے اور چھتیس ہزار جو ہمارے ہمارے ایریور سے ان کو ریلیز کیا جائے اور ہمارا جو مشاعرہ ہے آنریرم میں اس میں آج کی مہنگائی کو مدنظر رکھ کر اضافہ کیا جائے ہمارا جو سرکیولر ہے اس میں بہت سارے جو باتیں ہیں مینشن ہوئی ہے لیکن وہ ایمپلیمیٹ نہیں ہوا ہے جیسے کہ ہماری پرموشن ہے ایزا انگنواری ورکر ہمیں جو میٹرک ہے اس کو دس سال کے بعد ہونی چاہے اور جو گریجویٹ ہے اس کو پانچ سال کے بعد ہونی چاہے وہ بلکل بند پڑا ہے مردہ پڑا ہے ہمارا دیپارٹمنٹ جیسے اس کو پیرالائسز ہوا ہے کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی ہے صرف ہم سے پروگرامرز ایونٹس کیے جائے جیسے کہ پوشن ایبیان ہم کووڈ میں ہم نے پوشن ایبیان کیا اس کے پیسے جو ایونٹس ہم نے کیے اس میں ابھی بھی رکے پڑے ہیں تو کیسے ہم باقی جو پروگرامرز ہیں اس میں کووڈ سروے ہماری ورکرس ہلپرس نے کی الیکشن ڈیوٹی جو سات بجے ہمیں رپورٹ کرنا پڑتا تھا الیکشن آفیسز پر تو ہم جاتے تھے تو بے لو ہماری ورکرس ہے تو ہم سارا کام سب سے پہلے ہمارے آنریرے میں اضافہ کیا جائے اور آج کی جو مہنگا یہ اس کو مجنزر رکھ کر ہماری جو ہریانہ سٹیٹ ہے وہاں پر آنگرواڑی ورکر اور ہلپر جو آنریرے لیتی ہے آج وہ سیلری لیتی ہے آنریرم نہیں جیسے کہ کیرلا میں ہے ہریانہ میں ہے اڑیسہ میں ہیں ان کو مجھے نظر رکھ کر ہمارے سٹیٹ میں بھی ہماری یوٹی میں بھی ہمارے یہاں پر بھی جمہو کشمیر میں اس مشاعرے میں اضافہ ہونا چاہیے اس بارے میں ہم نے اپنی میڈم صاحبہ سے بات کی انہوں نے بولا آپ کے فنڈس آ رہے ہیں کچھ پرابلم اس کی وجہ سے آپ کے فنڈس رکے پڑے لیکن ایک سال سے ہم اسی انتظار میں ہیں کہ ہمارے فنڈس آئیں گے ہمارے فنڈس آئیں گے یہی ہمیں مجبور کرتے ہیں جب ہم سڑکوں پر نکلنے کے لئے مجبور ہوتے ہیں یہی ساری پرابلمز ہوتے ہیں اب یہ سہلا آپ رکنے والا نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سارے وعدے ہوئے ہیں اور سارے وعدے ابھی تک کھوک لے